میٹھے بہت اچھے ہیں جی موہب ڈال رہا ہے اس سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ بخار بھی ٹھیک ہوتا ہے ہیلو گائید اسلام علیکم ایک چھوٹے سے ویلاغ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہوں گائید آج کل مارکیٹ میں میٹھے بہت زیادہ موجود ہیں جی ہاں جن کو ہم فریش لائن بھی کہتے ہیں موسٹلی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب بندے کو بخار ہوتا تھا تو اس میں میٹھا دیتے تھے اس کو جی تو آئیے تھوڑے سے اس کے ہیلتھ بینیفٹس پر بات کر لیتے ہیں جی ہے میٹھا یا فریش لائن جو ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے بہت دفعہ پہلے میں میں بتا چکا ہوں انٹی آکسیڈنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہماری باڈی کے اندر بہت سارے ایسے مالیکولز پرڈیوس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فری ریڈیکلز وہ کیا کرتے ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر مختلف قسم کی پرابلمز کاس کرتے ہیں مطلب جس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو انفلیمیشن کاس کر سکتے ہیں انفیکشن کاس کر سکتے ہیں کوئی سیل کو انجری دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دل کے اور اس کے علاوہ دل کے علاوہ ڈائیبیٹیز اور شیوری کے ساتھ وہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو میٹھا جو ہے یہ ہے تو تھوڑی دیر کا پھل تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماں کے اندر ہی رہتا ہے گرمیوں میں اگر سپٹمبر میں یہ موجود ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا بینیفیٹ یہ ہے کہ یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے یعنی یہ فری ریڈیکلز کو باڈی سے ریموو کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں انفیکشنز انفلیمیشن وغیرہ نہیں ہوتی اور آپ کو دل کے مسئلے شگر ڈائیبیٹیز ایون کیسر جو کہ بہت خطرناک ہے جو کہ فری ریڈیکل کی وجہ سے بنتا ہے اس سے ہمیں نجات دیتا ہے سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہو گیا دوسرا نمبر میں یہ وائٹامن سی سے رچ ہے اس میں وائٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے اگر وائٹامن سی کی کمی سے بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سکروی یعنی ہمارے موں کے اندر دانتوں کی جگہ پر مسوروں سے خون آتا ہے چونکہ یہ وائٹامن سی کی برپور بڑا ہوا اس سے تو یہ سکروی سے ہمیں بچاتا ہے اور سکروی ہمیں وائٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو میٹھے اگر آپ یہ استعمال کریں گے ان کا جوس پییں گے یا نکالیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو سکروی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا نمبر تین پہ یہ آپ کے جگر کی گرمی کو ختم کرتا ہے یہ تو ایک لیمان چیز ہے جی ہاں آپ کے جگر کے اندر جو ٹاکسک میٹابولائٹس ہیں ان کو ریموف کرتا ہے یعنی آپ کے جگر کو صاف کرتا ہے کلین کرتا ہے ان ادر ورڈز کے جانڈس کے لیے پرفیکٹ ہے وہ لوگ جن کو جانڈس ہو یا خدا نہ خواستہ جگر کی گرمی ہو جن کی ایل ایف ٹی کی ویلیوز بڑی ہوں فلکچوٹ کر رہی ہوں یا جگر کے مریض ہوں ان کے لیے میٹھے کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے نمبر چار پہ امپورٹنٹ بات کیا یہ بخار کے لیے بہتر ہے جی ہاں ایک ریسرچ کے مطابق کہ اس کے اندر کیونین ہوتی ہے اور کیونین جو ہے وہ انٹی ملیریل ہے تو وہ لوگ جن کو ملیریہ یا خاص طور پر آج کل جو ڈینگی ہے ڈینگی کے دنوں میں اس کا جوس بڑا پریفر کیا جاتا ہے جی ہاں تو میٹھا بخار کو بھی کم کرتا ہے اس کے بعد اور بات کریں کہ میدے کی تضابیت میدے کی جلن اس کے لیے میٹھا بہت اچھا ہے اس کا جوس بہت زیادہ مناسب ہے تو کب آپ فروٹس لے سکتے ہیں فروٹس کا بہترین ٹائم جو ہے وہ آفٹر نون ہے فروٹس آپ چار بجے یا ساڑھے چار بجے کے قریب آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ فروٹس میں اور جوسیز میں کیا فرق ہے کہ وہ لوگ جن کو ڈائیبیٹیز ہے ان کو چاہیے وہ فروٹس کے طرف جائیں جوسیز کے طرف نہ جائیں کیونکہ جوسیز جو ہیں اس میں کنسنٹریٹیڈ پرڈکٹ ہوتا ہے آپ کے فروٹ کا تو اس میں زیادہ شکر اور کیلوریز ہوتی ہیں لیکن جو ہے اگر آپ فروٹ لیتے ہیں تو وہ بہتر ہے کیا ڈائیبیٹی کے لیے بہتر ہے کیونکہ رچہ وائٹامن سی سے اس میں مگنیز بھی ہے اس کے اندر پوٹیشیم بھی ہے تو ڈائیبیٹی پیشنٹس اس کو لے سکتے ہیں لیکن کم اقدار میں اور دوسرا نمبر پہ امپورٹنٹ بات یہ بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ بہت زیادہ ایشیز رہتے ہیں قبض کے ان کے لیے بھی میٹھا بہت زیادہ مفید ہے تو گائز چلدی سے مارکیٹ جائیں اور میٹھے خریدیں اور آ کے ان کو کٹ کے جوس پیلیں یا ان کا نکال لیں جوس ہاں ایک چیزی زیادہ رکھیں ان کا جوس نکال لیں کے بعد تھوڑی دیر اگر رکھیں تو یہ کڑواہٹ آ جاتی ہے شاید میں بھی کیوں نہیں ان کی وجہ سے unknown mechanism ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا جوس نکال لیں اور آپ اس کو ضرور پی لیں یا کاٹ کے چوس لیں اینڈ پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو انفرمیشن ہے یہ فردہ ہیلتھ پرپس ہے اس کا کسی کی صحت کے اوپر یا کسی کے نیگٹیو ایپیکٹ پہ کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ دل کے مریض ہیں یا جن کو شوگر کے مسائل ہیں وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ استعمال کریں لیکن میں گرنٹی دیتا ہوں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہونے والا ہاں شوگر کے مریض تھوڑا احتیاط سے کھائیں دل کے مریضوں کے لیے جگر کے مریضوں کے لیے میدے کے مریضوں کے لیے میں سٹرانگلی ریکمنٹ کرتا ہوں میٹھا اور میں بہت شوگ سے کھاتا ہوں اور پچھلے ایک ڈیٹھ ماہ سے ہمارے گھر میں میٹھے ختم نہیں ہوئے تو قائد مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اس کو لازمی دوسرے لوگ تک شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور مینا ویلوکس کو سبسکرائب ضرور کریں اور اینڈ پہ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ ویڈیوز میں صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ کو اچھی ٹیپس دی جا سکیں جس سے آپ کی قولٹی لائف بڑھائی جا سکے آپ ہیلتھ ویڈیوز ہیلتھ کی طرف آئیں تاکہ آپ کی زندگی میں دوسرے مسئلے ختم ہو سکیں مجھے دے اجازت اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیں اللہ حافظ